سمسکار دوستو مندیٹ ڈیری فارمنگ چینل پر میرے شبی پشو پالک بھائیوں کا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ بہت 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 ویلکم ہے اور آج ایک ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جو بھائی یا تو گھر پر جو ہے پس لوگا شیڈ دکھانا چاہتے ہیں تو وہ بلکل جو ہے لو کوسٹ میں تو آپ کو کس طرح کا جو ہے ارنجمنٹ کرنا پڑے گا تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور اس سے پہلے میں شبی پشو پالک بھائیوں سے گرے گا اسکروں گا کہ جو بھائی چینل پر پہلی بار آئے ہیں میں چینل کو جرور سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو آگے بھی ڈیوی فارمنگ سمانتے ہیں ایسے اچھے اچھے ملتے رہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ دکھائی دی رہی ہے لوہی کی ٹین ٹین دو ترے کے آتی ہیں ایک تو جو ہے یہ دیکھئے میں نے پسو کا جتنے کتنے اچھے نیچے رنجمنٹ کیا ہے مٹھے ڈالی ہوئی ہمیں ان کے جو بیٹھنے کے لیے ریت ڈالا ہوا ہے تو آپ بھی کچھ حیشہ کرا شکتے ہیں اور کچھ پسو جو ہمیں اندر بندے ہوئے ہیں تین پسو اور چین چار یہ جو ہے باہر بندے ہوئے تو یہ جو ہے میں آپ کو بتا دوں یہ آپ کو یہ دکھائی دی رہی تین پہلے میں آپ کو یہ لے کے آیا تھا کباری سے پرانی تین سے کے لیے کے آیا تھا میرے کو ٹھیک ریٹ ہوئی نہیں لگی تھی اور ایک اور میں بتا دوں جو آپ کو یہ پائپ دکھائی دے رہی ہے ملکے والی یہ بھی میں سب ہی چیزیں جو میں کباری کی دکان سے لے کر آیا تھا کیونکہ یہ نئی تو بہت زیادہ کوسلی ہو رہی تھی اور اتنا میرا بجٹ نہیں تھا اور اس طرف سے یہ میں نے کھلا رکھ رکھا یہاں پر دیکھیں آپ ہی کہ میں نے ملکو والی چالی لگا رکھی یہاں پر یہاں تک دیوار کر کے تاکہ کروسنگ اچھے سے ہو جائے اور جو ہے یہاں سے جو ہے بلیاں وغیرہ کتے وغیرہ ازیاد آتے تھے جس سے پچپسو کو جو ہے کترہ رہتا تھا تو آپ بھی جو ہے اس طرح کا دری فارم کا جو ہے جو ہے سیڈ لگانا چاہتے ہیں تو وہ ہوتے سستے میں پڑے گا میرا یہ تقریباً پڑا ہے میرا یہ ٹوٹل ایریہ ہے ایک تو یہ ہو گیا میرا ایریہ میں آپ کو دور سے ملکو دیکھا رہا ہوں یہ دیکھئے یہ ایسے لگایا ہے میں نے یہ میرا ایریہ ہے 200-300 فٹ کے آئے 240 فٹ ایریہ پڑھتا ہے میرا یہ ٹھیک ہے اور ایک میں نے یہ لگایا ہوا ہے یہ بھی ماں کو دور سے دکھاؤں گا ایک یہ میں نے یہ لگا رہا ہوا ہے یہ میرا پڑھتا ہے 140 فٹ ایریہ تو میں نے جو ہے ایک یہ جو میرے پاس تین بچ گئی تھی میں اس کو شائر میں لگوا جیا تاکہ بارش کا پانی نہ آئی اور ایک میں نے یہ لگوایا ہوا تو اب میں یہ آپ کو بتا دوں میں کیا کیا کتنے گا لے کے آئے تھا جو میں یہ ٹین آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹین میں لے کے آئے تھا چالیس روپے کلے کو حساب سے ایک ٹین تقریباً سولہ کلوں کے آس پاس کی ہے تو یہ چھسو روپے کے آس پاس ایک ٹین میرے کو پڑی تھی تو میں پندرہ ٹین لے کے آئے تھا نو ہجارے کی میرے ٹین آئے تھی اور جو یہ بڑے والے موٹے والے پائپ آپ دیکھ رہے ہیں جس پر یہ جو ہے یہ خکل لگا ہوا ہے یہاں پر یہ ہے ڈھائی انچی پائپ یہ بھی میں جو ہے کچھ تو میں نے گاؤں سے جو پرانے ہینڈ پمپ ہوتے تھے ان کے اکٹھے گئے ہیں جن کے پاس پیش پڑے تھے کیونکہ اب سبھی جنہیں شمر سیول لگ گئے ہیں تو یہ بھی میں نے جو ہے کباڑی کے ریٹ میں لیے تھے گاؤں سے اور کچھ میں شہرے سے لے کے آئے تھا شہرے کباڑے میں آپ کو میرے جائیں گے چاریس پین تالیس روپے کلو کے حساب سے اور یہ جو آپ کو سوئنچی پائپ دکھائی دے یہ بھی میں کباڑی سے لے کے آئے تھا کچھ میرے پاس تھی کچھ میں نے یہاں گاؤں سے جو ہے ایک ٹھاک رہی تھی تو ٹوٹل ہی میرا اس کا بجٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں نو ہزار کے میری ٹین ہو گئی اور ایک دو تین یہ جو ہے ایک وہ سائیڈ میں ایک ایک بھیجی میں دھائنچی پائپ اور ایک وہ بلکل آپ کو یہ سائیڈ میں دکھائی جرا اپر موٹا پائپ ہے یہ میں 15 15 ۲ کے لے لے کیا تھا اور 20 ۲ کے تین ہیس میں یہ پائپ لگی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو تھوڑا سا چھوڑا دیکھاؤں گا تو یہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تین پائپ لگے ہوئی ہیں 20 22 ۲ کے اور ایسا ہی اس میں پروش کرے ہیں وہ میں نے آپ کو دکھائی ہے تو یہ اور وہ مرکو والی جالی میں میں کباڑی سے لے کے آئے تھا نئی جالی آپ اگر مرکٹ سے لیں گے تو یہ آپ کو اسی روپے کلوں کے حساب سے پڑے گی اور یہ پتیا لگی ہوئی اس میں سوائن جی یہ بھی آپ کو جو ہے ستر ستر روپے کے حساب کلوں کے حساب سے آپ کو پڑے گی تو نئے کا بجٹ اگر میں اتنا شیڈ نیا لگاتا تو میرا بجٹ میرے حساب سے ساٹھ ستر ہزار روپے کا ہو جاتا اور اب میرا سارا جو ہے یہ لیبر بھی اس میں آگیا اور سمان بھی آگیا پچی تیسے جا روپے میرا کام چل گیا اور اب میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں تو یہ جو ہے جو یہ لگایا وہاں میں نے اس کا جو ہے لیبر کتنی لگی ہے تو لیبر کا میرا چارج لگا اس میں پندرہ روپے شکیر فٹ کے حساب سے تو میرا ٹوٹل ایریا بیٹھتا ہے چار سو ساڑھے چار سو فٹ کے آس پاس تو اس کو پندرہ سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں تو ایسے میں میرا جو ہے یہ جو ہے سیڈے جو ہے تیار ہو گیا ہے اور یہ دیکھئے انہوں نے جو ہے فاسنر لگائے ہوئے دیوار میں کہیں پر ٹوٹھوٹ جو ہے یہ فاسنر بھی آپ کو دس روپے کا مل جائے گا پیست کا بھی مل جائے گا پتی پہ جو لگایا ہوئے دیوار میں میں یہ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تین سیڈے لگائے ہوئے ایک کو کونے پہ اور تین جو ہے اس دیوار میں لگائے ہوئے ہیں تو جو جو ہے گاؤں میں چھوٹے لیور پر جو پسو جیادہ رکھتے ہیں یا دیری فارم سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے دو ہے دونوں سائیڈ دیواریں تھی تو میں نے ان سے کام چل گیا تھا یہ میری خود کی دیوار ہے میری اس برامدے کی اور یہ جو ہے میرے پڑوسیوں کے ساتھ میں جو ہے سانجے کی دیوار پھر کام چل گیا تھا اور اگر نہیں تو پھر آپ کو جو ہے پول اکھڑے کرنے پڑیں گے آپ کو دونوں سائیڈ تو آپ کا بجٹ بڑھ جائے گا اسے آپ سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے جو ہے پسو بلکل آرام سے میں نے مٹی میں بیٹھے ہوئے تو یہ ایک جو ہے بہت ہی اچھا ہے پسو کے لیے کچھا بھی بہت جو رہی ہے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو یہ تھا جو بھائی ڈیری فارمن کا جو ہے سیڈا لگانا چاہتے ان کے لیے ہر ایک چیز میں نے بتا دی ہے تو آپ اگر اس طرح کا جو ہے ڈیری فارمن کا جو ہے پسو کا سیڈا کا جو ہے کرنا چاہتے تو آپ کے لیے جو ہے یہ لو کوسٹ میں بالکل ٹھیک رہے گا تو کشان ویرو اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو بھائی چینل پر پہلے بار ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور نوٹیفکیشن بیل کو اون کر لیں تاکہ آپ کے بھی آپ کو ڈیری فارمن کے سبھندی سائیسی ویڈیو ملتی رہیں